بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتب اہل بیت سے بابستہ اس روح زمین پار آباد ہر فرد کو ولادت باسادت امام الزمانہ اجل اللہ تعالیٰ پراجع شریف کی مبارک بات دل کی گھرائیوں سے پیش کرتا ہوں مومنین چودہ شابان معظم دو سو پچپن ہجری جمعیرات کا روز تھا جناب حکیمہ خاتون روزے سے تھی اور امام حسن عسکری کے پاس آئی ہوئی تھی جب شام کو اپنی گھر لوٹنے لگیں تو امام نے فرمایا پھوپی جان آج ہمارے ہاں افتار کیجئے کیونکہ آج کی شب نیمہ شابان ہے اور خدا بند عالم آج کی شب حجت خدا کو بھیجنے والا ہے جو روح زمین پر اللہ کی نمائندگی کریں گے اس پر جناب حکیمہ نے سوال کیا کہ ان حجت خدا کی والدہ معظمہ کون ہیں امام نے فرمایا نرجس خاتون جناب حکیمہ نے سوال کیا مگر ان کو دیکھ کر تو کوئی آثار محسوس نہیں ہوتے امام نے فرمایا پھوپی جان جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا جناب حکیمہ خاتون جب امام حسن اسکری کے گھر پہنچیں سلام کر کے بیٹھیں تو بیان کرتی ہے کہ جناب نرجس خاتون نے میری جوتیاں اتاریں اور کہا اے میری اور میری اہل خاندان کی سید و سردار آپ کیسی ہیں جناب حکیمہ نے کہا اے نرجس اب میری اور میرے اہل و ایال کی سید و سردار تم ہو اس پر جناب نرجس خاتون متاجب ہو کر کہنے لگیں اے پھوپی جان آپ پہ ایک امام کی بیٹی ایک امام کی بہن اور وقت کی امام اسکری کی پھوپی ہیں آپ تو پورے خاندان کی سید و سردار ہیں پھر آپ مجھے کیسے سید و سردار کہہ رہی ہیں جناب حکیمہ نے جواب دیا بیٹی آج کی شب خداوندی عالم تمہیں وہ فرزند عطا کرنے والا ہے جو دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہوگا اس پر جناب نرجس خاتون حیاء کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گئیں جناب حکیمہ نے مغربے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد افطار کیا کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر جا کر اس طرح پر روانے لگیں آدھی رات کے قریب نماز تحجد کے لئے اٹھتی ہیں اور نماز عطا کرنے کے بعد پھر اپنے بستر پر تشیف لائیں اور تاکیبات میں مصروف ہو گئیں کچھ دیر کے بعد جناب نرجس خاتون بھی اٹھتی ہیں انہوں نے بھی نماز تحجد اتا فرمائی اس موقع پہ جناب حکیمہ کے دل میں کچھ شک و گوش و بھات پیدا ہوئے کہ امام نے تو فرمایا تھا کہ آج کی شب مولود مسعود کی آمد ہے اب تو شب ختم ہونے والی ہے اور نرجس خاتون جن کے ہاں ولادت کی خبر امام نے دی تھی وہ تو پورے اتمنان سے ہیں اس پر دوسرے کمرے سے امام اسکری کی آواز آئی پھوپی جان جلدی نہ کیجئے اتمنان رکھئے جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کا وقت بلکل نزدیک ہے اس کے بعد جناب حکیمہ نے جناب نرجس خاتون کو اتمنان اور حوصلہ دیا اور پروریگال عالم کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی اس موقع پر امام حسن نزکری نے کمرے سے آواز دی پھوپی جان صورت القدر کی تلافت فرمائے جناب حکیمہ فرماتی ہے کہ این اس موقع پر کمرے میں روشنی پھیلنے شروع ہو گئی اور وہ روشنی بڑھتی ہی چلی گئی اور روشنی اس قدر تیز ہو گئی کہ جناب حکیمہ فرماتی ہے کہ میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں میرے سامنے سے ہجابات ہٹے تو میں نے نرجس خاتون کے وجود پر نور کی لہریں محسوس کی اور ان کے پہلو میں ایک چاند کا ٹکڑا نظر آیا جو اللہ کا ولی اور زمین پر اس کی حجت پن کر آیا میں نے مولود مسعود پر نکاح کی تو اس کے دان شانے پر قرآن مجید کی یہ آیت نظر ہے جاو الحق وضاو کل پا دھلا اِنَّ الْبَادِلَا قَانَزْزَهُوْكَا حق آگیا باطل مٹ کے رہے گا اس میں شک نہیں کہ باطل مٹ جاتا ہے جناب حکیمہ خاتون نے بچے کو آگوش میں لے گا تو دیکھا وہ بلکل صاف اور شفاف ہے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد جناب حکیمہ خاتون نے امام کے گھر سے رخصت لی جب امام زمانہ کو امام حسن اسکری کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام نے اپنے فرزند سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹے اللہ کی عطا کردہ قدرت سے گفتگو کرو بچے نے توحید و رسالت کی گواہی دی پیغمبر اکرم اور تمام آئمت آہرین پر درود بھیجا اور قرآن مجید کی یہ آیت تلابات فرمائی ہم مرادہ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوہ بنائیں اور انہی کو وارث کرا دیں یوں روح عرض پر حجت خدا کی آمد ہوئی اور آج نیمہ شابان ہم اپنی اسی آخری بارویں آقا سید و سردار کے ظہور کے منتظر ہیں دعا کرتا ہوں کہ پروردیارِ عالم امامِ زمانہ کی برادتِ باسادت کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں روح عرض پر بسنے والے تمام مکتبِ اہلِ بحث سے وابست افراد کی جو جو دریہا جاتے ہیں ان کو مستجاہ فرما اور ہمارے قائم کے ظہور میں تاجیر فرما بحقِ زہرہ وابیہ وابالیہ وابنیہ ربنا تقبل مننا انکن تستمیر لین حسزدی آپ سب کے لئے دعا کو واسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ ربناتو ربناتو ربناتو